پاکستان بھارت سے تعلقات ٹھیک کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لے لیکن بھارت کا جنگی جنون اسے مذاکرات کی میز پر نہیں آنے دیتا آئیدن ایلو سی پر سیز فائر معایدے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے جبکہ بھارت میں ہونے والی کسی بھی دہشتگردی کا الزام بغیر سوچے سمجھے پاکستان پر عید کر دیا جاتا ہے اپنی اسی جنگی جنون کے پیش نظر بھارت نے پاکستانی سرد کی سیٹلائٹ سے نگرانی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آج کی اس ویڈیو میں بھارت کے اسی فیصلے کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں اسے بہلے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دینفو سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تفصیلات کے مطابق بھارت کے خلائی تحقیق کے ادارے کے چیئرمن سوان نے کہا ہے کہ پاکستانی سرد کی نگرانی کے لیے آج سیٹلائٹ لانچ کیا جائے گا آج لانچ کیے جانے والے سیٹلائٹ کا فوکس پاکستانی سرد پر ہوگا انہوں نے بتایا کہ بھارتی فورسز کو سیٹلائٹ کی مدد سے دہشتگردوں کی حرکت اور ان کے ٹھکانوں کی نشاندہی میں مدد ملے گی خیال رہے کہ قبل عظیم بھارت نے پاکستان کی سرد پر ائر ڈیفنس یونٹ تینات کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت کی صدارت میں فوجی افسران کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں بعض جرنیلوں کا کہنا تھا کہ ستائیس فروری کو پاکستانی تیاروں کے مقبوضہ کشمیر میں گھز کر اپنے ٹارگٹ حاصل کر لینے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری فضائی صلاحیتیں کتنی کمزور ہیں بھارتی فوجی افسران نے بھارت کی فضائی صلاحیتیں کمزور ہونے کا اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ بالا کوٹ یار سٹرائک کے بعد پاکستان کا ہماری حدود میں داخل ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ہماری کمزوریوں سے واقع ہے لہٰذا ہمیں اپنے ائر ڈیفنس یونٹوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کر کے پاکستانی سرحدوں کے قریب تائنات کرنا چاہیے تاکہ ایندہ کبھی ایسا واقعہ ہو تو ائر ڈیفنس یونٹس بروقت جواب دے سکیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی یمین کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ